کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچے کہ اس دنیا میں ایک ایسا انسان بھی تھا جو اتنے زیادہ پیسے کماتا تھا کہ ایک بار تھنڈ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے پیسے تک جلا ڈالے اور میں تھوڑے سے پیسو کی بات نہیں کر رہا میں بات کروں ٹو ملین ڈالرز کی اس بندے کا نام تھا پابلو ایسکوبار سال تھا نینٹین نینٹی ٹو انٹرنیشنل ڈرگ لارڈ پابلو ایسکوبار پولیسی بچ کر باغ رہے تھے اور اسی دوران وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک جنگل میں سٹک ہو جاتے ہیں ونٹر کا سیزن تھا اور پابلو ایسکوبار کی جو بیٹی تھی اسے بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی اور اس کے بعد کیا ہونا تھا پابلو نے سیدھے اپنے بیک سے دو ملین ڈالر نکالے اور پابلو ایسکوبار پر بنی ہوئی نیٹفلکس پہ ایک بہت ہی پاپولر ویب سیریز ہے جس کا نام نارکوس ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے آل ریڈی یہ ویب سیریز دیکھ لیا ہوگا اور جن لوگوں نے یہ ویب سیریز دیکھی ہوگی وہ پابلو کے بارے میں آل ریڈی جانتے ہوں گے سوئے بائشانس you don't know who is پابلو ایسکوبار تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں پابلو ایسکوبار کو ہسٹری کا سب سے بڑا مافیا بتایا جاتا ہے ایک پوری کی پوری سمبرین اور ایک پورا کا پورا آئیلینڈ یہاں تک کہ ایک پوری کنٹری کی گورنمنٹ بھی پابلو نے خرید لیا تھا آج سے دوڑی گیٹس پہلے پابلو ایسکوبار پوری دنیا پر راج کیا کرتے تھے اور آج تک کہ دنیا کے سب سے امیر اور ڈیڈلی ڈرگ مافیا تھے جن کو 2 دسمبر 1993 میں انکاؤنٹر میں مار دیا گیا تھا سو پابلو کی ڈیتھ کو اپروکس 29 ایر ہو چکے ہیں پابلو ایسکوبار کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ انہیں زمین میں گڑے کھوڑ کر پیسے چھپانے پڑتے تھے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کے چھپائی کے پیسے بھی ڈسکور کیے زیادہ تر لوگ پابلو ایسکوبار کو 4 سے 5 ہزار ڈیتھ کا رسپونسیبل بھی مانتے ہیں پابلو کے بھئی روبرٹو نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب پابلو کا منافع اپروکس 1 لیک کروڑ پیہ ہوا کرتا تھا تو اس ٹائم ان کے گدام میں رکھے گئے پیسوں کا 10% حصہ چوئے ہی کھا جاتے تھے پابلو اسکوبار صرف نوٹوں کی گھٹیاں باننے کے لیے 2 لاکھ روپے روبر بینڈز میں خرچ کیا کرتے تھے یہ سب پابلو سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں جو بہت زیادہ کامن ہیں اور بہت سارے لوگ آلریڈی جانتے ہوں گے جیسا میں بول رہا تھا کہ پابلو نے بہت سارے پیسے ڈیٹھ سے پہلے چھپا دیئے تھے ایسا بولا جاتا ہے کہ انہوں نے اپروکس 500 بلین ڈالر چھپائی ہوئے تھے اور ابھی تک ان میں سے صرف 18 بلین ڈالر ہی ملے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ پابلو کے اور پیسے کام پر ہیں سو پابلو کی جو پہلی پروپرٹی تھی وہ لیکوڈ ایسٹس تھی فور ایگزیمپل کار مینچن کلاؤز اور اور بھی ان کے فیزیکل آئیٹمز سو پیسو کی سیکنڈ کے ڈیگری آتی ہے جو انہوں نے پیسے چھپا رکھے تھے انڈرگراؤنڈ میں کیب میں وال میں ایسٹران ان تھرڈ کے ڈیگری واز بینک جہاں پر ان کے اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے وہ بینک میں اپنے ٹوٹل پیسو سے بھی کم پیسے رکھوایا کرتے تھے تو پابلو کی ڈیتھ کے بعد جو پابلو کا ڈرگ ایمپائر تھا وہ بالکل گر گیا تھا لیکن ان کی فیملی کو اتنا زیادہ ویلتھ نہیں ملا جتنا پیبلو کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور سپریزنگلی پیبلو نے کوئی بھی ڈاکومنٹ اور کوئی بھی ویلتھ اپنی فیملی کے نام پر نہیں چھوڑا تھا سو ہیئر کمز دی سیکنڈ کے ڈگری آ پیبلوز منی جیسے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ پیبلو نے بلینز اور ڈالر کولمبیا کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پلیسز میں چھپایا ہوا تھا ان پیسو کی لوکیشن کسی کو بھی نہیں پتا تھی اور پیبلو کی یہ بھی عادتی کہ جو بھی بندہ ان پیسو کو چھپانے جاتا تھا تو پیبلو اسے مار دیا کرتے تھے سو اس پوائنٹ تک تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ 500 بلین ڈالر اپروک سے بتایا جاتے ہیں وہ کولمبیا میں کہاں پر چھپائے گئے ہیں نویمبر 1989 اور اس ٹائم پر پیبلو اس کو بار زندہ تھے تو اسی دوران کسی بندے نے بائی مسٹیک 5.3 ملین ڈالر زمین کے نیچے سے خودائی کر کے نکال لیا تھا اس کے ٹھیک ایک سال بعد ایک اور بندے نے 26 ملین ڈالر زمین کے نیچے سے نکالا پیسو کے ساتھ ساتھ اسے 150 کیجی سونا بھی ملا وہاں سے اور اس کے بعد ایک 65 ایئرز کا فارمر جو اپنے فارم پر کھیتی کر رہا تھا اور جب اس نے اپنے فارم میں خودائی کرنا سٹارٹ کی تو اسے اپنی فارم کی زمین میں سے 600 ملین ڈالرز ملے جو بہت سارے کنٹینرز میں گڑے ہوئے تھے وہ بھی زمین کے اندر اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس فارمر نے سپرائزنگلی وہ سارے پیسے پولیسی کو دے دیئے اور سب سے ریسنلی ڈسکوری تب ہوئی جب پیبلو اس کو بار کے نیفیوں نے انہی کے گھر میں یعنی کے پیبلو اس کو بار نے جو بنا رکھا تھا وہاں پہ 18 ملین ڈالرز وال میں ہائٹ کیے ملی تھے روبرٹو سینڈویا جو ایک ٹریزر ہنٹر ہیں اور روبرٹو اپنے آپ کو پیبلو کے سیکرٹ سن بتاتے ہیں جس کے بارے میں پیبلو نے تو کبھی بھی ریویل نہیں کیا تھا تو روبرٹو نے آپ اپنے فادر کے بلین ڈالر جو انہوں نے کولمبیا کے ڈیفرنٹ پلیسز میں چھپا رکھے تھے اسے ڈوننے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی ہے روبرٹو نے اپنی لائف یوکے میں سپینڈ کی کیونکہ پیبلو کے جو کمپیٹیٹر تھے ان کو روبرٹو کے بارے میں پتا چل گیا تھا اسی لیے انہوں نے ساری لائف یوکے میں سپینڈ کی تھی اور یہاں پر ایک بہت ہی سپرائزنگلی ٹویسٹ آتا ہے جس بندے نے روبرٹو کو ریس کیا تھا وہ ایک ایم آئی ایجنٹ تھا اور جب وہ بندہ مرنے والا تھا تو اس نے روبرٹو کو ایک کوڈ سے بڑا نوٹ ہینڈ اوور کیا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نوٹ پر ایسے سیکریٹ کوڈ لکھے ہوئے تھے جو پیبلو اسکو بار کے ہیڈن پیسو تک کا راستہ بتاتے تھے اور تب سے روبرٹو ان پیسو کو ڈوننے کے مشن میں لگ چکے ہیں اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس پیپر میں جو بھی کوڈس لکھے ہوئے ہیں اس کے تھرو کوئی ڈسکوری سیل ریڈی ہو چکی ہیں سو ابھی بھی کولمبیا میں بلینز اور ڈالر زمین کے نیچے جنگل میں وارڈس میں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں کے رہنے والے لوگ ان کے اوپر سے گھزر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہی نہیں ہے تو لیٹسی کیا روبرٹو پیبلو اسکو بار کے ہیڈن پیسو تک پہنچ سکتے ہیں یا پھر فیوچر میں کولمبیا میں رہنے والے کومن لوگ ان پیسو کو ڈسکور کریں گے تو دوستو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور لائک کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ٹھینکس و واشنگ